بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو صحت اتا کرے سب کو کامیابیت آفرمائے سب کو خوشیاں اتا کرے جہاں رہیں آپ سب لوگ خوش رہیں تو آج میں بتا دے جاری ہوں ایک ہوم میڈ ہربل فیشل ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنی سکن کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں ریڈین بنا سکتے ہیں آپ کے جو ڈارک سپورٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کو اس سے بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ کی سکن ایک ینگ لک دے گی اور آپ اس سے اپنی سکن کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا لیکن شروع کرنے سے پہلے میری ریکرسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ سب کی سب گھر میں موجود ہوں گی نہیں بھی ہوں گی تو کوئی ایک چیز آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی ورنہ آپ کے پاس یہ سب چیزیں گھر میں موجود ہوں گی سب یہ گھر کی ہی چیزیں ہیں جس سے آپ کو فیشل بنانا سکھا رہی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے کلنزنگ ملک اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا دودھ تقریباً یہ دودھ ہے 3 to 4 ٹیبل سپون ہے اور اس کو کلنزنگ ملک بنانے کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے دودھ کے اندر یہ دودھ اگر کچھا ہے تو ٹھیک ہے اگر بوائل بھی ہے تو بھی چلے گا تو آپ نے اس کے اندر ہاف لیمن سکویز کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کے اندر لیمن ڈال دیا یہ فرسٹ ٹیپ ہو گیا ہمارا آپ نے اس کو اچھے دریقے سے مکس کرنا ہے اور کیونکہ اس کے اندر دودھ کے اندر ہم نے لیمن ڈالا ہے تو یہ دودھ پھٹ جائے گا اور ایک پھٹا ہوا کھٹا دہی سا بن جاتے ویسے بن جائے گا تو یہ آپ کا کلنزنگ ملک تیار ہو جائے گا تو اس کو آپ نے سب سے پہلے یہ سٹپ کرنا ہے آپ نے اپنی سکن کو کلنز کر لینا ہے اس کے ذریعے لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہ کلنزنگ ملک استعمال کرنا ہے اس کو دس سے پڑھا میٹ کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر آپ نے ایک مساج کریم بنانی ہے مساج کریم بنانی کے لیے ہم یہ چاہیے ہوگا یہ آم کوئی بھی فروٹ لینے اگر آم ہے گھر میں کیونکہ آج کل آموں کا سیزن ہے تو میں نے اس لیے آم لیا ہے اگر آپ کے پاس آج کل جیسے آ رہے ہیں بنانا بھی ہے خوبانی کا موسم بھی ہے اور آڑو بھی ہیں تو کوئی بھی فروٹ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آم لیا ہے جل ہے ٹھیک ہے جی یہ گھر کی فریش ایلو ویرا میں نے لی ہے یہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے وہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ ایک ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور پھر سکین کو آپ نے اس سے مساج کرنا ہے مساج کر کے پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہمارا مساج کریم ہو گئی اور اب اس کے بعد میں بنانے جاری ہوں سکرب سکرب بنانے کے لیے آپ لیں گے یہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون لیے میں لیا ہے میں نے یہ کینو کے چھلکے ہیں خوشک یا تو آپ گھر میں جب کینو کا موسم اور اورنجز جب آتے ہیں سردیوں میں تو آپ اس وقت ڈرائے کر کے ان کو آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں ادروائز بزار سے بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیبل سپون کینو کے چھلکے ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے یہ لیے ہے چینی چینی کے جگہ آپ گھر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ نے کس سے مکس کرنا ہے دودھ سے ٹھیک ہے دودھ ٹھیک ہے اور اس سے سکن بہت بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کینو ہے وائٹومن سی شامل ہو جاتا ہے اور چینی ہم نے ڈالی ہے چینی ڈالی ہیں گھر ڈالی اس سے سکرب سکن کے اچھ ہوگی آپ کی جو ڈرت ہے پورز میں جو بھی ڈرت ہوگا وہ کلین ہو جائے پیگ یا فیس ماسک بناتے ہیں اس کے لئے میں لیا ہے ایک ٹی سپون یہ کوکو پاورڈر ہے اور ایک ٹی ٹھیک ہے یہ یہ آپ نے دوسر سے اس کا ایک فائن پیس بنا لینا ہے تا کہ یہ آپ کے چہرے پہ آپ کی سکن پہ اچھے طریقے سے لگ سکے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے میں آپ کو یہ بنا کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو کتنی کتنی دیر تک یوز کرنا ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کا اچھا سا پیس بن گئے گا تو آپ نے اچھی طرح اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تا کہ اس کے اندر کوئی لمز یا گھٹلی نہ رہ جائے جو پھر بعد میں آپ کے فیس کے لگے ہی نہ آئیے ٹھیک ہے جی اس کا پیس بن گیا یہ ٹھیک اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے یہ سارا اور نوز پہ لگانے کے لئے میں لیا ہے کیونکہ نوز پہ بلیک ہیڈز ہوتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لئے میں نے چھٹکی بیکنگ سوڈا لیا ہے جس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں ایک چھٹکی آپ نے یہ لینا ہے اور اس ہی کے اندر کو کو پوڈر اور جو کے آٹے کا ماس بنایا تھا اس کو ہم نے شامل کر لینا ہے جی میں اس کے اندر پیسٹ ڈال دیا ہے اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ آپ نے اپنی لوس کے لئے بنانا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنی دیر تک ان سب چیزوں کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ پہلا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ جو ہے وہ کلنزنگ کا ہے آپ لائٹ جنٹل مساج کرنا اور پھر کوٹن سے وائپ آؤٹ کر دینا یا بے شک دھو بھی سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے وہ مساج کا مساج کریم کہ لیں وہ میں نے بنائی ہے آم اور الویرا جیل کی مدد سے یہ آپ نے 10 منٹ تک مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے مکس کریں دودھ سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے آپ اس کو دودھ کی بجائے ارکی گلاب سے بھی مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا سکرب بیکنگ سوڈا تھا جو میں نے اس میں جو کے آٹے اور کوکو پاورڈر میں ڈالا تھا وہ آپ پہ ناک پہ اپلائی کرنا ہے نوز پہ جو آپ کے بلائک ہیڈ ہیں جو آپ کے وائٹ ہیڈ ہیڈ ڈال کے یا ارکی گلاب کا سپری کر سکن کو مساج کرتے جانا ہے اور آسطہ سے اتارتے جانا ہے پھر آپ آخر میں مو دھولی پانی سے تو جی یہ ہے ہر بل فیشل کہہ سکتے آپ گھر کی چیزوں سے یہ میں بتایا ہے آپ کو یہ فیشل ایت کا موقع ہے پہ سب چاہت ہے کہ ہم اچھے لگیں اور اچھا لگنا بھی چاہیے تو اس لئے آپ اپنے سکن کو بھی اچھا بنائیں تو یہ فیشل اپلائے کریں گھر پہ بنائیں اور سکن کو خوبصورت بنائیں اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ